موسیقی اگر آپ بھی اپنی جاوا سے ایسی بریڈ لینا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی سٹارٹ میں دیکھا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر یہ ویڈیو آپ سے ریلیٹڈ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سکپ کر کے جا سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو تین چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو میں اپنے برس کو استعمال کروا رہا ہوں اگر آپ بھی یہ تین چیزیں اپنے برس کو استعمال کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھی بریڈ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے حاصل کی پہلی جو چیز ہے یہ ہے بریڈنگ فارمولا یہ اس کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے یہ تیار کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے لازم میں بتاؤں گا اس سے پہلے دوسری اور تیسری چیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو جاوہ کو بہت فائدہ دیتی ہیں اور اس کی بریڈ میں اضافہ کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ باقی جو دونوں آئیٹمز ہیں اس پہ آپ نے پہلی آئیٹم ڈال کے پھر اپنے برس کو کھلانی ہے اس لیے ویڈیو کے لازم میں پہلی آئیٹم جو بریڈنگ فارمولا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنتا ہے تو ویڈیو لازمی دیکھئے گا اور بریڈنگ فارمولا لازمی دیکھئے گا دوستو دوسری چیز ہے ابلہ ہوا انڈا اب میں آپ کو ابلے ہوئے انڈے کے فائد بتا دیتا ہوں جسے سن کر آپ اپنے پرندوں کو ابلہ ہوا انڈا لازمی استعمال کروانا شروع کر دیں گے انڈے کو پرندوں کی خوراک کا حصہ بنانے سے پرندوں کی صحت اور پرواز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر آپ اسے ڈیلی مناسب مقدار میں دیتے رہیں تو آپ کے برس میں پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے جسے آپ کا برس صحت مند و تندرست نظر آتا ہے اور اپنے بچوں کو جو فیڈ کرواتا ہے وہ بھی صحت مند و تندرست ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر بات کر لی جائے انڈا جو ہے پرندوں کی خوراک میں غزائیت پیدا کرتا ہے جس سے وہ صحیح طریقے سے اپنی خوراک کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں انڈا پروٹین کی اچھے مقدار فراہم کرتا ہے جو پرندوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے انڈے میں موجود پروٹین پرندوں کو بہت طاقت دیتی ہے جس سے آپ کا برڈ کمزور نہیں ہوتا اور بہت ہی اچھی بریٹ کرتا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی سٹارٹ میں دیکھا انڈے میں ویٹامن ڈی اور ویٹامن بی ٹویل پایا جاتا ہے جو کہ پرندوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں تیسری آئیٹم کی تیسری آئیٹم ہے ابلہ ہوئے چاول دوستو ابلہ ہوئے چاول پرندوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں میں آپ کو اس کے چند فائدے بتا دیتا ہوں پھر چلتے ہیں اپنے بریڈنگ فارمولی کی طرف دوستو ابلہ ہوئے چاول میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین ویٹامن اور مادنیات کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو پرندوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے دوستو ابلہ ہوئے چاول پرندوں کی طاقت بڑھاتے ہیں جن سے آپ کا پرندہ صحت مند رہتا ہے اور بچے بہت اچھے پالتا ہے اور بچوں کی صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے دوستو ابلہ ہوئے چاول بہت آسانی سے حضم ہو جاتے ہیں اور نظام انحضام کو بہتر بناتے ہیں اس لیے جب آپ اپنے پرندوں کو ابلے ہوئے چاول دیتے ہیں تو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں جس سے بچوں کا حازمہ بہت اچھا رہتا ہے اور بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں پہلی جو چیز تھی وہ تھا ہمارا بریڈنگ فارمولا جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل ہے اس میں کوئی میڈیسن شامل نہیں ہے میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس میں ٹوڈل پانچ چیزیں ڈالنی ہیں پہلی تین چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے باقی دو لاسٹ والی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ نے پہلی تین چیزوں کے نسبت ہاف مقدار میں لینی ہے آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ وزن بھی بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے برس کے حساب سے کم یا زیادہ کر لینا ہے نمبر ون مورنگے کا پاورڈر پورنگے کا جو درخت ہوتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو آپ نے خوش کر لینا ہے اور ان کا پاورڈر بنا لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے سو گرام نمبر دو انڈوں کے چھلکوں کا پاورڈر دوستو انڈے کے جو چھلکے ہوتے ہیں آپ نے انہیں لے لینا ہے اچھی طرح گرم پانی میں صاف کر لینا ہے اس کے بعد سے دھوپ میں خوش کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جب وہ اچھی طرح خوش ہو جائیں گے تو ان کا پاورڈر بنا لینا ہے اور وہ آپ نے لینا ہے سو گرام نمبر تین اگر بات کریں وہ ہے سمندری جھاگ دوستو سمندری جھاگ کا تو ہر بندے کو پتا ہے جس نے برز رکھے ہوئے ہیں آپ نے پنساری کی دکان سے سمندری جھاگ لے لینی ہے اور آپ نے سو گرام لے کے اس کا پاورڈر بنوا لینا ہے نمبر چار کی اگر میں بات کروں وہ ہے گریٹ دوستو گریٹ کافی دکانوں سے مل جاتی ہے برڈ شاپ سے جا کے آپ لے سکتے ہیں بڑی آسانی سے کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ گریٹ لے لیں اور پچاس گرام گریٹ آپ اس فارمولے میں ڈال دیں نمبر پانچ ہے جھنگا کا پاورڈر دوستو جھنگا ثابت لینا ہے آپ نے اس کا پاورڈر نہیں لینا ثابت لے کے آپ نے خود اس کی پسوائی کروا کہ اس کا پاورڈر بنوانا ہے جس کا وزن پچاس گرام ہونا چاہیے دوستو ان ساری چیزوں کو آپ مکس کر لیں فارمولا ریڈی ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنی مقدار میں آپ نے اپنے برڈر کو یوز کروانا ہے آپ نے اگر ابلہ ہوا انڈا ایک لیا ہے اور آپ نے اس میں دو سے تین چھٹکیاں ڈالنی ہیں اسی طرح اگر ابلے ہوئے چاول ایک ابلے ہوئے انڈے کے برابر لیے ہیں تو اس پہ بھی آپ نے دو سے تین چھٹکیاں ڈالنی ہیں اسی طرح آپ کے انڈے اگر کم یا زیادہ ہیں تو آپ اپنے برڈر کے حساب سے اس کی مقدار بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا